ہیلو دوستو نمسکار آپ کا پھر سواگت ہے آپ کے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے جیم ہی لائف جیسے دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس چینل میں ہیلتھرکلیٹڈ ایکسیسز ڈائیٹ کے بارے میں میں گائیڈ کر رہا ہوں مگر جو آج کا ٹاپک ہے وہ میں نے لیا ہے واتاورن کا پلانٹس ٹری کا تو کیسے اور کیوں پلانٹس اور ٹری لگائے جانے چاہیے لگائے جا رہے ہیں یا نہیں لگائے جا رہے ہیں یہ کوئیری ہے اور تھوڑی سی میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی آج میں نے نیوز پیپر کھولا اس میں یہ لکھا تھا کہ پچھلے تیس سالوں میں راس پرتشت گلیشئر پگلنے سے نئی جھیلے بن گئی اور ان جھیلوں میں پانی اوور فلو کے کارن باڑ آئی جسے ان شہروں کے آس پاس کے لوگوں کی روزی روٹی گھر سب تباہ ہو گئے نیپال میں کم سے کم دو ہزار سے زیادہ جھیلے نئی بن گئی اور ان میں باڑ آئی ہندوستان میں ہیماچل پردیس کے آس پاس پچاس نئی جھیلے بنی باڑ آئی اور لوگوں کے گھر وہ علاقہ تباہ ہو گیا جیسے اس نیوز میں لکھا تھا اس نیوز کے حساب سے یہ میں بات کر رہا ہوں اس نیوز کی میں نے فوٹو ایک کلپ لیا ہے وہ میں اس ویڈیو میں جرور شیئر کروں گا دوستو میں بات کرنا چاہتا ہوں کی پلانٹس لگانے چاہیے کیا یہ جمعہ داری ہر ناغرک کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے تو میں اپنے دل کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کی یہ جمعہ واری دونوں کی ہے ہر ناغرک کی بھی ہے اور سرکار کی بھی ہے تو کس کی جمعہ داری زیادہ ہے کس کی کم ہے ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہر ایک ناغرک کی جمعہ داری ہے کہ وہ پلانٹ لگانا چاہتا ہے یا وہ پلانٹ لگائے اور اس کی کیر کرے اس کو پالے پالنے کے بعد اس پلانٹ کو کاٹتا کون ہے دوستو ہمارے ہندوستان کی پوری ڈیویلپمنٹ ہوئی آپ سبی کو پتا ہے اتنے بڑے بڑے اور لمبے لمبے ہمارے نیشنل ہائیوے نئے بنے ہر شہر کے ہر گاؤں کے لوگوں کو پتا ہے کہ نئے اور بڑے چوڑے نیشنل ہائیوے بنے اس نیشنل ہائیوے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہو رہا ہے اور ہوگا بھی کتنا ہوگا یہ سمیں بتائے گا کارن اس لیے کی پلانٹ پیڑ پودے کاٹنے کی وجہ سے گرمی بڑی وہ کیوں کاٹے گے کیا اس کی جگہ پر نئے پلانٹ لگائے گورنمنٹ نے مالی یا گورنمنٹ نے کہہ دیا ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی میں میں نیشنل جیوگرافی یا ڈسکوری چینل ایسے کئی چینل میں دیکھتا رہتا ہوں ویسے میں ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں مگر جب یہ چینل میں دیکھتا ہوں تو اس چینل میں بہت بہت بڑے فلم سٹار ایڈ دیتے ہیں ہمارے بھارت واسیوں کو یہ جاگرت کرتے ہیں کہ آپ پیڑ لگاؤ زیادہ پیڑ لگاؤ اور ہم لوگ لگاتے بھی ہیں زیادہ لوگ لگاتے ہیں بہت زیادہ لوگ نہیں بھی لگاتے تو کون لگاتا ہے کون نہیں لگاتا اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا مگر ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک آدمی نے بڑے بڑے جنگل کھڑے کر دیئے ایسے لوگ بھی ہیں مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ جنگل یا پیڑ گورنمنٹ اپنے ایک آرڈر سے وہ روڑ بنتی ہے یا کوئی گاؤں کو جنگل کو تباہ کر کے وہاں شہر بسائے جاتے ہیں یا وہاں سڑکے نئی بنائی جاتی ہے تو وہ ہجاروں لاکھوں نہیں کروڑوں پیڑ ایک دن میں کاٹنے کا آرڈر دے دیا جاتا ہے تو ہم کو ڈرانے کے لیے ہم ناغرکوں کو ایک آم آدمی کو ڈرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں پیڑ لگاؤ پیڑ لگاؤ پیڑ لگاؤ ایک آدمی اپنی جیون میں سو پیڑ بھی نہیں لگاتا شہروں کو تو چھوڑو گاؤں کے لوگ بھی ایک لائف میں ایک جیون میں سو پیڑ بھی نہیں لگاتا مگر جب گورنمنٹ ایک کلم سے ایک کلم سے جب ایک آرڈر پاس کرتی ہے تو ایک منسٹر کروڑوں پیڑ کاٹنے کا آرڈر دے دیتا ہے دوستو ایک نیشنل جیوگرافی پر آپ اگر چینل پہ جائیں گے یوٹیوب کے مادیم سے تو اس میں ایک سیریز ہے The Last Drop of Water اس سیریز میں دکھایا گیا ہے چرہ پونجی جو سب سے زیادہ رینی ایریا ہے پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ وہاں بارش ہوتی ہے وہاں جنگلوں کے جنگل تھے اس لیے وہاں برشہ زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اس سیریز میں دیکھیں گے تو سر گورنمنٹ نے ہندوستان گورنمنٹ نے وہ جنگلوں کے جنگل تباہ کر دیئے وہاں انڈسٹی لگا دی وہاں پانی پینے کے پانی کی دکھت ہے کلت ہے وہاں کے لوگوں کا سب سے سب سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ پانی کیسے ہی کٹھا کرنا ہے جو ہمارا آج کا دن پانی کے بغیر نہ گجر جائے سو دوستو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جیسے کسان بھائیوں نے سو دن سے زیادہ آج ہو چکے ہیں ایک سو بیس دن کے آس پاس ہو چکے ہیں وہاں دلی میں مورچہ لگایا کس کارن اپنے حق کے لئے سو دوستو آنے والا سما یہ ہے کہ آپ کو اپنے حقوں کے ساتھ ساتھ یہاں ہندوستان اس پلینٹ اس دھرتی پر رہنے کے لئے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی کیا وہ آپ کے پاس ہوں گی اور وہ کون پیدا کر کے دے گا وہ ایڈورٹائزمنٹ بڑے بڑے فلم سٹار بڑے بڑے ہیرو بڑے بڑے کریکٹر بڑے بڑے اور سیلیبیلٹیز جو ہے وہ کروڑوں روپیہ لے کے ہم لوگوں پر پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ کیجئے یہ آپ کی جمعہ واری ہے ہم کر رہے ہیں سب ہندوستان واسی کر رہے ہیں جتنی جن کی ان کی کشمتہ ہے جتنا پاس فسیلٹیز ہیں وہ کر رہے ہیں مگر جب سرکاریں منسٹر ایک آرڈر دیتے ہیں تو سر ایک سڑک ہے وہ پانچ سال میں دو بار بنتی ہے دیپارٹمنٹ کا کتنے دیپارٹمنٹ ہے وہ کتنے پیڑ لگا رہے ہیں کسی کو کیا پتا اس کا پتا یہی قدرت ہی بتاتی ہے کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے میں کسی کو دوش نہیں دے رہا ہوں میرے بات کرنے کا یہ ویڈیو عام ناغری کے لیے ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کر اٹھ کر بولنا پڑے گا کہ کی کیا قدرتی فسیلٹیز بھی آپ کے پاس بچیں گی یا نہیں یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا تو دوستو آپ پیڑ لگائیں میں یہی آپ کو سلا دوں گا جتنی بھی آپ کے پاس جمین ہے جتنا بھی بڑا یا چھوٹا گھر ہے کم سے کم آپ اپنے گھر کے باہر ایک پیڑ لگائیں گھر کے اندر ایک پیڑ لگائیں جو کم سے کم جرورت پڑھنے پر آپ کو آکسیجن ملے اوشو کی ڈیتھ 1995 I think 1990 کے آس پاس ہو گئی تھی پچنمے میں نہیں مگر وہ 40 پلاس تھے اوشو نے آج سے 30 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ایک بماری آئے گی جب ہر آدمی آکسیجن سیلنڈر اپنا اٹھا کر گھومے گا وہ اس کی بھوشوانی آج ان کی اوشو جی کی وہ صحیح ہو گئی ایک ویڈیو ہے اس کا بھی لنک میں دے دوں گا وہ بھی آپ سن لے نا میں نے تو بکس میں بھی پڑھا ہے یہ بات میں نے بکس میں آ پڑھی اب کون سی بکس ہے وہ بک کا نام مجھے یاد نہیں ہے میرے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ دوستو جب پیڑ کٹتے ہیں تو آپ پوچھو آپ دھرنا لگاؤ آپ سرکار سے پوچھنے کا حق ہے کہ آپ یہ پیڑ کیوں کٹ رہے ہو تو اگر آپ نہیں پوچھ سکتے آپ میں اتنا دم نہیں ہے اگر میرے میں دم ہے تو میں اکھیلا نہیں لڑ سکتا ہر آدمی کو اپنی روژی روٹی کمانے کی چندہ ہے وہ ان پچڑوں میں کیا فسے گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائیو دوستو اگر آپ نہیں پوچھ سکتے یہ کام نہیں کر سکتے کسی بھی اور اپنے دیش کو اپنے واتا ورن کو اور اپنے اس پلینٹ کو بچائیں سو یہی آج میری ویڈیو کا ٹاپک تھا اگر کسی کو میری بات بری لگی تو میں پہلے ہی اسے معافی مانگ لیتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اور میں کسی کے اگنسٹ یہ ویڈیو نہیں بنا رہا نہ کسی پارٹی کے اگنسٹ نہ کسی سرکار نہ کسی منیسٹر کے اگنسٹ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنی ویڈیو کے مادیم سے کہ کوئی بھی منیسٹر اگر آرڈر دے رہا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر پھر آرڈر پاس کر تینک دوستو